شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے خوصل خانے اور واش روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے ہری مرت کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں مرتانہ طاقت بڑھا ہانی ہے تو انگور کا شربت پی لیا کرو زیادہ برف کا استعمال میدہ کمزور کرتا ہے اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پیئے اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی ایک سانس میں پانی کبھی مات پیو اس سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے پاؤں کے بال بیٹھ کار کھانا کھانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں سیب کے پودے چہانے سے حازمہ تیز ہوگا کیا آپ کو ملوم ہے سستی اس طرح لوگوں کو ہلا کرتی ہے جیسے سگرٹ نوشی وغیرہ جب کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالنے سے دوبارہ اگھ آئے گا گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کرو اس سے سینے میں جلن تضابیت اور بدحضمی ہو سکتی ہے جب کھینچ آنے لگے تو سارکا جھکاؤ لو یہ داشت اچھی ہو جائے گی نہار مو روزانہ مسوا کرنے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے آنکھوں کے درد اور نظر کی کمزوری کے لیے رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرمہ ضرور ڈالو جو مرد حضرات یا خواتین اپنے چہرے کو ترو تازہ اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں اور ٹماتر کا راس چہرے پر لگایا کریں چہرہ چمک جائے گا روزانہ نہانے والا بندہ کبھی بھی خارش جیسی بیماری کا اشکار نہیں ہوتا قاد بڑھانے کے لیے جسمانی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بھی قاد کا بھی بہت اہم کردار ہے اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ ان کا قاد بھی بڑھ جائے قاد کا انحصار مرافی بھی ہوتا ہے اگر والدین میں دونوں کا قاد چھوٹا ہے تو عام طور پر بچوں کا قاد بھی چھوٹا ہوتا ہے وجہات جو بھی ہوں روزانہ ورزش اور جسمانی حرکات و سکنات سے قاد کو بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے جیسے جاگنگ، فوٹبال، کرکر کھلنا، بال پھینکنا اور لٹکنا وغیرہ موسیقی